وہ سمجھ جاتے ہیں جو آتے نہیں ہوں سمجھتے نہیں جب ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کوئی ہم کو اللہ کا رسطہ دکھاؤ وہ کہتا ہے کہ شریعت اپناو یہ کہتا ہے نا تو بات صحیح ہے سنی عالم کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا شریعت اپناو وہ جب مندی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے شریعت اپناو حتیٰ کہ مرزی بھی کہتا ہے شریعت اپناو سارے فرقیوں والے کہتے ہیں شریعت اپناو پھر ہم کہتے ہیں آگر شر سارے فرقیوں والے کہتے ہیں بھنیم کے اوپر روشنی ڈال دینا جب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگ باویلا کرتے ہیں جو آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں جو آتے نہیں ہیں وہ سمجھتے نہیں جب ہم کسی آلم کے پاس جاتے ہیں کوئی ہم کو اللہ کا رسہ دکھاؤ وہ کہتا ہے کہ شریعت اپناو نہیں کہتا ہے نا تو بات صحیح ہے سنی آلم کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا شریعت اپناو اور جب منزی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے شریعت اپناو حتیک مرضی بھی کہتا ہے شریعت اپناو سارے فرقے والے کہتے ہیں شریعت اپناو پھر ہم کہتے ہیں اگر شریعت پوری کرنے سے جنت ملتی ہے اللہ ملتا ہے تو پھر یہ اتنے فرقے کون سے ہیں پھر کس فرقے میں جا کے شریعت اپنا ہے جبکہ ہر فرقے میں شریعت ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت حقہ ہو سچی شریعت ہو اب سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ شریعت سچی شریعت کون سے ہے یہی کہتے ہیں وہ سچی شریعت کون سے ہے تمہاری بھی داری ہے بندی کی بھی داری ہے پرویزی کی بھی داری ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھتے ہو وہ بھی شریعت میں تم بھی شریعت میں اندر سے وہ بھی خالی اندر سے تو بھی خالی سب گدوں پہ سوار ہیں صرف زبانہ کافار کے اب وہ جو شریعت حقہ ہے جس کو پہاں کہتے ہیں کہ شریعت حقہ کی کی شریعت وہ کون سے ہے ایک تم نے سنیا ہے کہ شریعت محمدی ہے جانتے ہو نا کبھی یہ بھی سنے آگا کہ شریعت احمدی بھی ہے ضرور کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے شریعت محمدی کیا ہے اس دنیا میں اس ناسوت میں لوگ حضور پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے ہیں آپ چونکہ اس دنیا میں جسم سے آئے اب جو جسم سے نماز روزہ کریں گے وہ شریعت محمدی ہے اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے اس میں سارے فرقے والے ہیں اب یہاں شریعت محمدی ہے اور وہ جو اوپر ہے نا جہاں روحے رہتی ہیں ملکوت ہیں وہاں حضور پاک کو احمد کی نام سے پکارتے ہیں اللہ وہاں شریعت احمدی ہے اب وہاں تم تو نہیں جا سکتے نا جو وہاں پہنچا ہے وہ شریعت احمدی میں چلا گیا وہ شریعت حقیقی ہے نا اللہ تو وہاں کیسے جاؤ گے تو ہم نہیں جا سکتے آسمانوں پر تم کیسے جاؤ گے وہ جو تمہارے اندر روح ہیں نا وہ جائیں گی نا اللہ جب تم روحوں کو تحق دور کرو گے تو وہ روحی بہاں جائیں گی یہاں بھی حضور پاک نماز پڑھاتے تھے پڑھاتے ہیں اور وہاں بھی نمازی پڑھاتے ہیں وہاں بھی شریعت ہے تو وہاں جب تمہاری روحیں بعد جماعت نماز پڑھیں گی تو وہ شریعت حقیقی ہے نا اللہ وہ صرف اسی کو میسر آتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے وہ سب میسر نہیں آتی ہے وہی شریعت ہے اگر میسر آ جائے تو جنتی جنتی ہے اللہ اللہ اب چونکہ اس شریعت کا تعلق روحوں سے ہے یہ جسم نہیں جا سکتا روحیں جاتی ہیں اب روحوں کو طاقتور کرنا ہے نا اس شریعت کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جنگل پر کیوں جاتا ہے وہ شریعت کے لیے ہمارے سارے جنگلوں میں گئے نا گئے نا داتا صاحب گئے خوایجہ صاحب گئے ہاؤس پاک جنگلوں وہ شریعت کے لیے گئے نا وہ اس شریعت میں اس جسم کو خوب کھلاتے ہیں نا اس شریعت میں اس جسم کو بھوکا رکھتے ہیں نا وہ جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو طاقت پچھاتے ہیں نا اللہ ان کو ہر طاقت نور کے پچھاتے ہیں پھرفت جب وہ منور ہو جاتی ہیں اب وہ نور کیسے آتا ہے یہاں یہ جو شریعت یہ تصویر سکھاتی ہے ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ کر تو بلے شاہ فرماتے ہیں ہم اس تصویر سے ڈرتے ہیں کہ یہ اس تصویر سے ڈرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس نماز سے بھی ڈرتے ہیں یہ تو نقلی نماز ہے یہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے جب یہ تصویر ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں اللہ علیہ کے ٹکراؤں سے نور بنتا ہے لیکن امولیوں میں نا اندر تو نہیں ہے نا بعض لوگ بیٹھ کے ہلکہ کرتے ہیں اللہ ہو کرتے ہیں وہ بھی نور بنتا ہے وہ زبان سے باہر ہے نا اندر تو وہ بھی نہیں ہے نا روح ہے تمہاری تو اندر ہے جب تمہارے اندر ہے اندر بھی اللہ نے تصویر لگائی ہے وہ بھی ٹک 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 کرتی ہے جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں نا پھر جو اللہ اللہ کا رغڑہ لگتا ہے تو وہ جو نور بنتا ہے خون میں جاتا ہے کیونکہ اندر اللہ لہو رہی ہے اندر رغڑہ لگ رہا ہے جب اندر نور خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہے سب نسوں میں چلو جاتا ہے پھر جو تمہاری روح ہے وہ نسوں کے اندر ہے پھر وہ نور نسوں میں پہنچ جاتا ہے جب نسوں میں پہنچتا ہے پھر وہ بیدار ہوتی ہیں پھر وہ اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی ہیں پھر جب وہ اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر چوبی گھنٹے اللہ علیہ چوبی گھنٹے اللہ علیہ پھر اللہ علیہ کا نور اس دل میں جمع ہو جاتا ہے جب اس دل میں جمع ہو جاتا ہے اب تم سوتے رہنا وہ روحیں اپنے اللہ علیہ کرتے رہیں گے اور دل بھی اللہ علیہ کرتا رہے گا اب تمہیں اللہ نے اس شریعت والے کو نہیں کہا کہ تُو ہر وقت میرا ذکر کر تجھے نہیں کہا تُو اس شریعت معاملی میں شریعت احمدی والے کو کہا ہر وقت ذکر کر اٹھتے بیٹھا کرپٹے لیتے بھی میرا ذکر کر قرآن میں کچھ باتیں عام لوگوں کے لیے ہیں اور کچھ خاص کے لیے ہیں وہ خاص کو کہا رکھ میرا ذکر کر تو کام کاج کر اس جسم کا ہے کام کاج کر کام کاج کرے گا پھر سوئے گا اس کے بچے بھی ہیں اور وہ جو اندر ہے ایک دفعہ تو اس کو جگا لے وہ تجھے نیند آتی ہے اس کو تو نیند نہیں آتی ہے تیرے بچے اس کا بچہ تو نہیں ہے اللہ ایک دفعہ تو اس کو جگا لے پھر جب ایک اور نور اندر جائے گا تو اس کی غزہ نور ہے اب وہ تمہارے اندر رویں چمٹی ہوئے ہیں باہر نہیں نکلتی ہیں ایک شیطانی باہر نکلتی ہے جو خواب میں باہر جاتی ہے شیطانوں میں گھوم کے باقب پسا جاتی ہے وہ شیطانی روح ہے اس کو نفض بولتے ہیں اب وہ اللہ کے نور سے تمہارے اندر کی جنہوں میں وہ بھی طاقتوار ہوں گی اتنی طاقتوار ہو گئی جس طرح وہ نفس نکلتا ہے نفس نکلتا ہے یا شیطانوں میں نکلتا ہے جب یہ نوری ہو جاتی ہیں سینے سے نکلتی ہیں تو نوریوں کے پاس جاتی ہیں سیدھی حضور پاک کے قدموں میں اس سکتب اللہ شاہ نے فرمایا کہ لوگ کی پنج بہلے تو عاشق بہلے لوگ کی مسیدی تو عاشق قدمہ پھر حضور پاک کے قدموں میں پھر اس کو وہاں سے اجازت ہوتی ہے اب یہ شریعت احمدی میں اس کو بیج دو پھر وہاں اوپر بھی شریعت ہے پھر اوپر جا کے نماز پڑھتی ہیں حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں حضور پاک وہ جو نماز پڑھاتے ہیں اس کو نماز عشق بولتے ہیں وہ حضور آدم علیہ السلام سے پہلے کی وہ نماز چل رہی ہے حضور پاک فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا آدم علیہ السلام سے پہلے وہ نماز چل رہی ہے اور اس کا ثبوت ہے جب حضور پاک شب مہراج میں گئے اس نماز کا وقت ہو گیا آپ نے وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی سب نبیوں کی روحوں کو وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی نہ حکم ہوا چلو یہی بیت المقدس میں نماز پڑھالو وہ نماز اوپر بیت المحمور میں ہوا کرتی تھی اب رہا سوال ہے کہ اس نماز کے بعد حضور پاک اوپر گئے نا تو وہ جو نماز ملے پھر وہ کس کے لئے ملی وہ امت کے لئے ملی اللہ کیونکہ وہ بعد میں اوپر گئے نا یہ نماز پڑھا کے گئے نا پھر وہ نماز کس کے لئے ملی وہ امت کے لئے ملی وہ شریعت محمدی کہلائی جو پہلے بھی پڑھتے تھے وہ شریعت احمدی پھر یہ تمہاری روحیں جب اوپر جائیں گی وہاں بیت المحمور میں ان کی نماز ہوتی ہے وہ سر ہی نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب ہی نہ دے اللہ سبحانہ بیل اللہ سبحانہ بیل اللہ پھر جواب آئے گا اللہ بیک ہی آپ دی پھر وہ سر اٹھائیں گے نا وہ نماز ہے جس میں اللہ جواب دے گا کہ میں نے تجھے قبول کر لیا آپ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کس فرقے کا ہے اس کے لئے ضروری بھی نہیں ہے کوئی ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے اس کے لئے بھی ضروری نہیں ہے بس اللہ کے بھیجا ہوا مندہ ہے جس کے اندر وہ روحیں باہر نکل کے چلی گئیں ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے ان میں اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا نا تو روحیں جب جائیں گی تو وہاں ہی جا کے نماز